ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں ملکہ ہندوستان کی سرہت سے نکل کر پڑوسی ملک پہنچی تو وہاں کے پیر نظیر و دین پیر نے کہا چھڑ جائے جس بھری شہے کونوں مکاں کی بات پڑھئے درود چھوڑئے سارے جہاں کی بات چھڑ جائے جس بھری شہے کونوں مکاں کی بات پڑھئے درود چھوڑئے سارے جہاں کی بات آتی ہے یوں لگوں پہ شہے انسو جان کی بات جیسے زمی کا موہوں اور آسمہ کی بات شہر نبی کی یاد نے تلپا دیا ہمیں تم نے نظیر آر سنا دی کہا کی بات شہر نبی کی یاد نے تلپا دیا ہمیں تم نے نظیر آر سنا دی کہا کی بات نا خداِ کشتیِ عدد وارثِ انبیاء و پیروے حسان بن ثابت سنتِ الٰہی و سنتِ رسول و سنتِ صحابہ ادا کرنے والے زیشور سامینِ کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں نے سلام کیا ہے کسی نے بہت پہلے کہا تھا کی مارننگ آف دا ڈی جیسے صبح ہوتی ہے ویسے دن گزرتا ہے میں نے زبان سے سلام کیا زبان والوں نے جواب دیا اب میں دل سے سلام کرتا ہوں دل والے جواب دیں السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ آپ کے حسنِ سماعت کو سلامت رکھیں زوکِ بندگی کو سلامت رکھیں محترم ذرات لائقی مبارک بات ہے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اپنی راتوں میں سے ایک رات یادِ الٰہی میں خرش کر کے اپنی بخشس کا ذریعہ آپ نے بنایا اور اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے تاق رکھتے ہوئے اور اپنی سفر کی تمام تر سہولتوں کو پرداشت کرتے ہوئے آج کے اس جلسے میں عشق و ایمان علمِ دین کے حصولیابی کے لیے سچے عشقِ رسول ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اپنی آنکھوں سے نیت کا چشمہ اپنی پاؤں سے خوابِ خرگوش کی بیڑیاں اپنی نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر اپنی محل لیسی خوابگاہوں کو خدا حافظ کہہ کر اس پاکیزہ دشن کی کامیابی کی زینت بنے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس شخص کی زندگی زندگی ہے جس شخص کی زندگی عشقِ محمد کے دائرے میں ہے اور اس شخص کی زندگی تاریخ کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جس شخص کی زندگی عشقِ محمد کے زمرے سے باہر ہے آج کی صدی میں جہاں لوگ انٹرنیٹ موبائل فون پر اپنا وقت زائے کر رہے ہیں لیکن آپ حضرات خوش قسمت ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی لمحات کو نکال کر اپنے دلوں کے ساز پر عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ دے رہے ہیں بڑے خوش قسمت آپ حضرات ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم حضرات مدرسہ دارالالو سادریہ کنزلیمان کا سالانہ جلسہ جس میں ہمیں اور آپ کو شریف ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آج کے اس مقدس جلسے میں ہندوستان کے موقع و معدب علماء اکرام کے آمد آمد ہو رہی ہے عراقین جلسہ نے جن جن علماء اکرام کا انتخاب کیا ہے جن شوراہ اکرام کو انوائٹ کیا ہے کہ جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بلانے والے ہیں جو ان کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بلانے والے ہیں آج وہاں سے یہاں چل کے آ نہیں سکتے میرے حضور مدینہ سے آنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ زمین مدینہ شریف کی تھی میرے آقا کریم سروری کائناس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مجد نبو میں بیٹھے ہوئے تھے باہر سے ایک عورت نے آواز دی خلاف عطب میرے آقا اس عورت کی آواز پر لبکہ یہ کہتے ہو اس کے قریب گئے گرمی کا موسم تھا گرمی تھی وہ عورت میرے آقا سے کچھ کہہ رہی میرے آقا اس کی باتوں کو سمان کر رہے ہیں کچھ دیر بعد اس عورت نے میرے آقا کو دھوٹ میں بلایا میرے آقا دھوٹ کے تشریف لے گئے وہ عورت میرے آقا سے کچھ کہہ رہی ہے میرے آقا اس کی باتوں کو سمان کر رہے ہیں جب میرے آقا کریم سروری کائناس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان واپس تشریف لائیں تو فوراں عمر فاروق عظم کھلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے بلانے پر چلے گئے آپ ایک ایسی عورت کے بلانے پر چلے گئے جس سے پورے مدینے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے اس کا دماغی حالات ٹھیک نہیں ہے وہ دماغی اعتبار سے کمزور ہے میرے آقا فرماتے ہیں عمر جب آپ سن کر آپ بھلے ہی نہ بولے آپ کی رو بولے گی کوئی بولے یا نہ بولے وہ فرشتے بولیں گے جو اس محفی میں آئے ہوئے ہیں جب آپ سن کر اگر واقعی میں آپ نبی کے دیوانے ہیں میرے آقا عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے بلانے پر چلے گئے جس سے پورے مدینے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس سے کوئی بات کوئی کرتا اس سے میں بات کرنے کے لئے آیا ہوں مطلب کہ وہ اللہ سبحان اللہ کیا فرمایا میرے آقا نے جس سے کوئی بات نہیں کرتا اس سے میں بات کرنے کے لئے آیا ہوں جس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسل کوئی پوچنے والا نہیں اس کیلئے میں خوشیوں کا تیغام لے کر آیا ہوں تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکول مل جائے اس کے درد کا علاج ہو جائے تو اس کو اللہ کے نبی کے محفل میں آ جانا چاہیے اور یہاں پر وہی آئیں گے ایک شاعر نے کہا تھا کہ سرور و قیف میں جینے کی بات کرتے ہیں ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کے آمد آمد ہو رہی ہے شوراء اکرام کے آمد آمد ہو رہی ہے میں ان تمام طرح علماء اکرام کا استقبال کرتا مبارک بات پیش کرتا ہوں جو حضرات اللہ صاحب دور بیٹھو جو حضر قریب آجائے جو حضر قریب آجائے بہت اچھے لوگ ہیں ورنہ جونپور کے ایک شاعر نے اور ایک شاعر کے ایک شاعر کہا تھا کہ جہاں میں جہاں پہ جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے آجائے بھائی چار مصرہ کہا گیا تھا میں نے دو مصرہ پڑھا ہے اب دو مصرہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ بہت کم لوگ بیٹھیں اگر پڑھ دوں گا تو جو لوگ بیٹھیں وہ بھی بھاگ جائیں گا بہرحال پڑھ دیتا ہوں سن لیجے بھاگئے گمت جونپور کے شاعر نے کہا تھا کہ جہاں میں جہاں پہ جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے آجائے میرے بھییا اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ جگہیں آپ کا انتصار کر رہی ہیں یہ تمام طرح چیزیں آپ کے لئے ہیں آپ کس کے لئے ہیں آپ سبحان اللہ کا اہلے کے لئے ہیں سمجھ رہے ہیں تھوڑا سقریب آجائے ہیں جہاں میں جہاں پہ جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے اور نہیں آئیے گا تو میرے بھویاں سن کھسکتے کھسکتے چلے جائے گا اور وہ شیر سمات کرنا اس کے بعد اس پاکیدہ جشن کا آگاز اللہ کے اس مقدس کلام سے کیا جائے گا شاعر نے کہا تھا ہم اہلِ عشق کرینے کی بات کرتے ہیں اور شہر مدینہ کی باتیں ہم نصیب والے مدینہ کی بات کرتے ہیں نصیب والے مدینہ کی بات کرتے ہیں اللہ کو آہستہ آہستہ تیز کرنے کے لیے آپ حضرات کی عدمی سماتوں کے رہل پر تمام تر شورہ اکرام کو ایک بات دیگر حوالے کرو گا آئیے دوست میں چاہتا ہوں اس پاکیزہ دلسے کا آغاز اللہ کے اس مقدس کلام سے کیا جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ جانی والی کتاب ہے دسے مورات قرآن مقدس کے شکل میں موصول کرتے ہیں میں چاہتا ہوں اس پاکیزہ کلام سے آغاز کرنے کے لیے قاری قرآن حضرت حافظ و قاری محمد تیر صاحب اللہ کو دعوت و سخن دوتا ہوں کہ آپ بلات آخر مائک پر آئیں اور اللہ کے اس مقدس کلام سے جلسے کا آغاز کریں اور ہم تمام تر سامین کے گناہوں کے زمبیل کو کم کریں اور نیکیوں کے زمبیل کو باوزن کریں مائک پر قاری محمد تیر صاحب اللہ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر دبل لائن ثری فائی زیرو فائی فائی سیب ایت نائن